موسیقی استابنہ دبست پر وشال بندہ رہا ہوتا ہے اس میں کچھ استانیے لوکل پچاس ساٹھ آدمی سردی کے موسم میں ہوتا ہوں شال اوڑ کر ماہیوں بہنوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے آپ سوچیں ان کا پریوجین ستنگ سننا کچھ نہیں تھا جب شیوہ سمیتی کے لوگوں نے بولا کہ ایسے ایسے کچھ لوگ ہیں میں نے ان سے پراتنہ کی بھیا یہاں محبستہ الگ قسم کی ہے ماتا بہنوں کے رہنے کیلئے الگ بیوستہ ہے پرشوں کے رہنے کیلئے الگ بیوستہ ہے ماتا بہنوں کے بھوجن کی الگ بیوستہ ہے پرشوں کی الگ بیوستہ ہے یہاں پر ایک اچھے حجرن کی ضرورت ہے آپ جو کرپہ کر کے جو بیٹھے ہیں وہ ماتاوں بہنوں کے بیچ سے اٹھ جائیں میری اپیل کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا تو میں شیوہ سمیتھی کے لوگوں کا بھیا ان کو اٹھا کر کے سائٹ کراؤ وہ لڑکے بھی بڑے گصہ ہو گئے انہوں نے پھر ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا میں کہتا رہا بھیا مار پیٹ نہیں کرو ان کو سائٹ کرو یا مہار بھیج دو تو میرے کہنے کا یہ ہے ایسے آئے جنوں میں ایسا تپکہ ادھکتر جاتا ہے پچھلے پچاس سال سے جب میں دکشہ دے رہا ہوں اور اوپن ساروزنک پروگرام دیتا رہتا ہوں بمبئی میں دیتا ہوں کلکتہ میں دیتا ہوں ساروزنک استانوں پر دیتا ہوں لغنو آدھی میں دیتا ہوں چنڈیگر کمبالا جلندر آدھی میں کئی جگہوں ہوں ہر ورش یہاں اوپن پروگرام کبھی جمہوں میں پریڈ گراؤنڈ میں دیتا ہوں کبھی ستواری چوک میں دیتا ہوں کبھی کہیں دیتا ہوں تو یہ سب درشت میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ سب من کے کھیلے ہیں من واہر من سب کے ماں ہی منتے بھنے کوئی جگ میں کوئی نہ ہی اب صاحب من پر کیا بات پول یہ بس یہ سندر روپ چکش کی پوچھا سنتوں تن کھوجے من پایا تن ہی من ہے یہ پوری دیو ندن جن سکل شریرا تام بھرم رحم رحم قبیرہ یعنی یہ پورا شریر ہی ایک جال ہے وایا جال ہے اس میں آتما بندی ہوئی ہے آپ اس کو سمجھو پرادھیر سکس اپنے نہ ہی بہو بندن تے باندیا ایک بچارہ جیو ارے جیو بچارہ کیا کرے جون شڑا بے پیو تو بندوں اس طرح اگر سنتوں تن کھوجے من پایا اگر پورے شریر کا من تن کرو گے تو من ہی ملے گا تن ہی من ہے یہ پوری بوڑی من ہے اندری من ہے یہ سمجھتے اندریہ من ہے اس دے کا ایک ایک تان اس آتما کو بھرمت کرنے کے لئے یہاں صاحب ایک شبت بڑا سٹھک بول رہے ہیں تیرا بیری کوئی نہیں تیرا بیری من جیو کے سنگ من کا آل گو واسا واہ اجیانی نرگاہ وشواسا تو اس من کے پرسند کو میں پناہ پناہ اٹھا رہا ہوں آپ اس سے سادہ رہنا من دارون بہت دوک دینے والا ہے من کہیں سیارا من تاسے اور من پیارا جس چیزوں میں یہ آتما کو بس دنیا میں لگانا چاہتا ہے آپ کی سرطی کو دنیا میں یہ فسانا چاہتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے یہ امول جیون ایسے بیتی توتا جا رہا ہے صاحب کہہ رہے بھجن بن باورے تُو نے ہیرہ جنم گوایا اس سے سابدان رہنا ساتھ میں ایک بات اور کہہ رہے ہیں من پر جو اسوار ہے ایسا بڑا اللہ کوئے کبیرہ ایسا بڑا اللہ کوئے من رائی من رائی کہے من ہاتھ نہ رہے من باہر من سب کے ماہیں من تے بھن کوئی جگ نہ آئی کہہت کبیر سنو بھائی سادو جگت بنا ہے من سے من سروج کے چراچر مہیں چراچر جتنے بھی جیب جنتو ہے سب میں من کا آواز ہے من تے کرتا دوسرے نہیں من کرتا یہ ہے دے سمانہ بس یہی تو اگیان ہے وانیوں میں آرہا آتم گیان سم گیان نہ کوئی بھائیوں بہنوں تھوڑا سوچو آتم گیان بنا نربھٹ کے کیا مطرہ کیا کاشی ہم کس کا گیان چاہتے ہیں گیان کیا ہے جاننا آتما کو جاننا کونسی آتما کو نج آتما کو سو آتما کو اپنی آتما کو جو ہمارے آتما پورے شریر کا سنشالن کر رہے ہیں ہم اپنی نج آتما کو نہیں جان پا رہے ہیں یہ کوتک ہے پانی کا اپنا ایک سواد ہے اگر اس میں چینی مل گئی نہ اپنا سواد اس کا گون ہو جاتا ہے پانی کا اپنا ایک کلر ہے لیکن اس میں لال کلر ڈالو تو اس کا اپنا نجی کلر گون ہو جاتا ہے اس لئے آتما میں من ملا ہے یہاں صاحب بڑا سٹک شبت کرے ہیں منہی سروپی دیو نرنجن تویں راگ بھرمائی ہنسا تو تو امر لوگ کا پڑا کال آئی من لو بھی من کرپنا ہوئی اس کی برتی آج ہی نہیں ہے چندن شیتل ہے لوگ ماتھے پر چندن کا ٹکہ لگاتے ہیں یہاں ٹھنڈک سے کنسنٹریشن یہاں رہے جس سے ہمیشہ اگر آپ کے ماتھے پر انگلی رکھ دی تو اسپندن ہوگا آپ کا جان اس طرف جائے گا جائے گا لیکن وہ چندن جو شیتل ہے آپ کا سنسر پہ کر کے وہ بھی اوشمہ دیتا ہے سرہ پاتھ روے اگر امرت بھی رکھو گے دوشت ہو جائے گا اس طرح یہ پنجڑا بڑا کرٹیکل ہے اس میں آتماں بہت دکھی ہے دے دھرے کا دھند ہیں بھکتت ہیں سب کوئے گیانی بھکتت گیان سے اور مورک بھکتت ہوئے یہ دے ہی ایک سجائے اچھی بات ہے اس میں باقی گرنٹوں میں بھی بھانی آتی ہے دھرموں میں بھی کہہ رہے ہیں عیسیٰ مسئلہ جی کہہ رہے ہیں ہم سب اپنے پاپوں کے قرآن پرتی پر ہیں سیدھی بات ہے صاحب کے صدانت کو وہ صحیح کر رہے ہیں تو بند ہو اس سے آپ سادان رہو اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی من آپ کا بہت بڑا شرط ہے بس من پاپی من اگڑ ہوئی میں نے ایک واقع کئی بار بولا سو من صابون سے اگر ایک کوئلے کو کوئی دھوئے اجر نہیں ہو سکتا لیکن کوئی کہے کہ کیونکہ اس کی تاثیر ہی ایسی ہے لیکن کوئی کہے کہ سو من صابون سے ہم نے کوئلے کو دھو دھو کر سفید کیا تھوڑی دیر مان لیں گے لیکن جو کوئی کہے میں نرمل کیا من کو کبھی نہیں ماننا یہ کبھی نرمل ہونے والی چیز نہیں ہے اس کو بس میں کرنا ہے اس کو بس میں کرنا ہے من مرید سنسار ہے پوری دنیا من کی غلام ہے جو من کہہ رہا ہے سب ہی وہی کام کر رہے ہیں من اٹھے من بیٹھے من جاگے من سوے من لے وے من دے وے اس لئے گرمک کا اتنا بڑا مہاتم بولا کیونکہ گرمک من کے کہنے پر نہیں چلتا ہے گر کے شبد پر چلتا ہے اور پھر نام کی طاقت سے من آدین ہو جائے گا صاحب نے گیرنٹی دیا ہے نام ہوئے تو مات نواوے نہ تو یہ من ماننا چاہے یہ بڑے بڑے رشی منیوں کو ناشنا چاہا بڑے بڑے پیغمبر اوتاروں کو اس نے ناشنا چاہا اب یہاں صاحب کہہ رہے ہیں جب وہ ایک انرجی اسپریچل گروہ آپ میں ٹرانس میٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ قابو ہو جائے گا آپ اپنے دل سے جانئے ہیں میرے دل کی بات من لوبی من کرپڑ ہوئی من ادار من داتا سوئی من پاپی من ادھوئی من بھکتی من تارے سوئی من بہت ڈینجر چیز ہے من ہی آہے کال کرالا جیو نچائک کرے بےالا من کے انگ پر صاحب نے اور سمرن کے انگ پر کام کے انگ پر ناری کے انگ پر کروت کے انگ پر بھکتی کے انگ پر بہت شبد بولیں کتنے شبد بولیں کہہ رہے ہیں چار ماہ حجم برسے میں ہاں یہ تک شبد کتھا بھی دے ہاں چار ماہ نے لگا تاٹ اگر برسات کی بھونے گرے اس سے بھی کہیں ادھک شبد میں نے بولنے ہیں صاحب کے میں من بس جیو صدا دکھ پشتائی من کے متے نے چلتو بھائی پلک پلک من اور بہت چنچل ہے یہ اسی کے قرار سے آتما کا بود نہیں ہو رہا ہے یہاں صاحب کہہ رہے ہیں من کو باہر گگن چڑھ جائے اور یہ ششمنہ کے اندر رہتا ہے اندھکار میں رہتا ہے من کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے وہاں سے ترنگ بھیجتا ہے بس انسان وہ کام کرتا ہے تو صاحب کہہ رہے ہیں من ترنگ میں جگت بھولانا کرتا عجیب رنگ من آئی شعبہ سکل رنگ کے میں اب آتما اس کا اندر کر کیوں ہو رہی ہے اجیان وشت کیسا اجیان کیسا جان آتم جان سم جان نہ کوئی آتما جان سے بڑا کوئی جان نہیں ہے اجیان آتما کو نہ جاننا کیا ہوا عبیدوں کے پڑھنے سے نہ پایا عبید کو آتما جانے میں نہ کوئی جان ہی کہلاتا نہیں اس لیے یہ بہت چنچل ہے سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آتما کے ساکشات کار کرنے کے لیے ایک آگرتہ جاؤ دھیان ہی عبید شاستر کہتا ہے دھیان ہی سنت بکانا اور دھیان میں سب سے بڑا بیادان ڈالنے والا من ہے جب آپ دھیان میں بیٹھیں گے تو آپ دیکھنا من نہیں بیٹھنے جیتا ہے کئی لوگ مجھے یہ آ کر بولتے ہیں میں بولا من کا کام یہی ہے سکھمن مدھے بسے نرنجن موندہ دس پاندوارہ من کا کام یہی ہے من جی کو بھرما بھی سوئی گھوم گھوم کر گھوم گھوم کر مکھی کی جیسے بری عادت ہے مکھی آپ دیکھنا آپ کے موں کے پاس آتی ہے آپ کافی ریٹڈ ہوتے ہیں وہ کس خوراک کے لیے آئی ہے آپ بار بار بھگاتے ہیں پھر وہیں آتے ہیں ایسی اس کی برتی ہے بس من ہمیشہ وشہوں میں آتما کو کیسے گا تاکہ آتما اپنے سوروک کو نہیں جان سکے اس لیے تو من سے بڑا آپ کا بیادی کوئی نہیں ہے من ناچے من گائے من اسے من روئے یہ سب کام من کی آتما تو وہ شانت ہے دوسری بات آتما کا کوئی بھی گنا نہیں دکھ رہا ہے ایسا دبا دیا ہے سوریہ سون من پرکاش ہے اس کا بادل کا سنسل پہ کر وہ کالکش ہو جاتا ہے وہاں حالانکہ سوریہ کالکش نہیں ہوا پر ابرود آورن ایسا آیا بس آتما اس طرح چار انتہ کرن کے سنگ آتما خراب چار انتہ کرن کے آئے من بدھی چتے ہیں کار چاروں من ہیں بھائیو بنا من کو نینتر کیے آپ کبھی سکھ نہیں اپراب کر سکتے ہیں جنم من کا کارن ہی من ہے اچھائے من سے ہوتی ہے اس کی کارن سے پونہ جرم ہے اس لیے گروہ جس طرح نام دیتا ہے ایک بہت بڑی طاقت دیتا ہے من کو اوجاگر کر دیتا ہے من آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں صاحب کہہ رہے ہیں نام ہوئے تو مات نہ ہوئی نہ تو یہ من باندھنا چاہیے من ملین دشل دشدہ بے بس باجی گھر کا باندھ رہا ایسا جو یہ من ساتھ نانا ناش نچائے کے راکھے اپنے آج باقی اپاسراؤں کی طرف لے چلے گا وہاں آپ کو آپ کو اگر کہے چار دھام کی یاترہ جانا ہے من بڑا پرزن ہو جائے گا اگر کہے گا چار بہر زیان میں بیٹھو یہ کبھی بھی نہیں بیٹھنے والا ہے چار دھام کی یاترہ میں اس کو لاب ہے کئی درشت دیکھنے کو ملیں گے الگ الگ قسم کے بھوجن بھیجن ملیں گے پورن تیار ہو جائے گا یہ تو وہی مسئلہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا ایک بیٹا ہے انام وہ اسکول جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ روتا ہے چھوٹا تھا تھا ایک دن میں دھیان میں بیٹھا تھا اس نے رونا شروع کیا رونا بھی کیسے تھا جیسے ایک تان ہوتی نہیں ہے ماں جب اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے تو وہ اپنا ساؤنڈ بڑھا رہا تھا اب اس کی وہ آواز میں دھیان میں جا رہا تھا تو مجھے بادہ ڈال رہی تھی یہ کام اس نے آدھا گھنٹہ کیا پورا میں بوکھلا کر کے باہر آیا میری بوکھلا یہ تھی اس کی ماں کو میں نے یہ کہا یہ اتنی دیسے رو رہا تم نے اس کو چھوٹی نہیں کریا یہ رو کیوں رہا تھا اس کا جواب بڑا پیارا تھا بھلا گروہ جی اسکول جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ روتا ہے اب میں اس کو کہاں تک چھپ کر رہا ہوں چھپ نہیں ہوتا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ روے گا روے گا میں نے کہا یہ روتا کیوں اس کو جانے سے اس کو کیا دکت ہے بھلا گروہ جی یہاں گھر ٹھیک ٹھیک ہے وہ تین چار کمرے ہیں اس میں صرف وہ میرا چھوٹا بھائی رہتا ہے اس کی پتنی اور اس کا بچے ہیں دو بس بڑی ماں میری رہتی تھی بھلا یہاں جب اس کی اچھا ہو تو کھیلنے لگتا ہے یہاں اس کی اچھا ہو تو وہ دادی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے کبھی میرے پاس آ جاتا ہے کبھی صوفے پر لیٹتا ہے کبھی کسی کمرے میں کھیلتا ہے کبھی کھلونوں سے کھیلتا ہے اسکول میں پابندی ہے وہ جو میڈم ہے وہ اس کو یہ عادت نہیں کرنے دے گی اس لیے وہ جانا ایک سمجھتا ہے پر ایجوکیشن کی ضروری ہے وہ ماں باپ سمجھ دیں پھر ایک دن وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا تھوڑا شیطان تھا ہے ابھی بھی تو پھر وہ رو رہا تھا تھوڑا بڑا تھا اس کی ماں نے اپنے پتی کو آواز دی وہ کھیل رہا تھا گھر کے باہر گلی کونچے میں کرکٹ ہوتی رہتی ہے میں بھی اس میں کھیل رہا تھا گیا تھا بھوپال تو بھولا اسکول نہیں جا رہا ہے بھول رہا ہے پاپا ساتھ میں چلے تب جاؤں گا میں اس کے پاس گیا میں بھولا بھائی پاپا کیوں چلے تو جا بھولا نا پاپا چلے پاپا چل کر دیدی کو بتایا یعنی ٹیچر کو ایک تو وہ مجھے مارے نہیں مارتے ہوگی دوسرا مجھے لکھنے کے لیے نہیں بولے اس کی دوسری شرط تھی مجھے لکھنے کے لیے نہیں بولے ارے تو اسکول جا رہا ہے جب لکھنے کے لیے نہیں بولے گی تو یہ کیسے ہو سکے آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں مہاراج بس پار کرنا ہمیں سمرن کے لیے نہیں بولنا بس یہ کرپا کرو ارے بھائی سمرن کی انت مہمہ کہی رام ایک تاپس تریعتاری نام کوٹ اکھل کمت اوباری گوزہ بھی تھی کہہ رہے ہیں کہنا کرو میں نام بڑھائی رام نہ سکایا نام بڑھائی پالتو ایک گھنڈا سوچنا ہے یا اسے ہی میں لگا رہے گا گئی بیتی باتیں سوچنا ہے اس میں لگا رہے گا سمرن میں نہیں جائے گا چور دو چیزوں سے بچتا ہے ایک چور کو روشنی سے نفرت دیں اس کے کام میں روشنی بادک ہے اداران کے لیے کوئی چور چوری کیا تو آدمی بھنک لگی پکڑنے کوشش کرتا ہے روشنی میں تو کوئی نہ کوئی پکڑ لے گا اندھیرے میں اگر کدھر بھگیا پتہ ہی نہیں چلے گا گیا کہاں تب تک وہ دور نکل جاتا ہے دوسرا چور کیا کسی سے ڈرتا ہے مجھے کوئی پہچان نہیں سکے اس لئے چہرہ ڈھگتا ہے باقی چیز کرتا ہے چانہ نہ جاؤں اس طرح من سمرن سے کرتا ہے من چور ہے موسیقی موسیقی موسیقی